اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ اور امید کرتا آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھا فاطمہ بھی ایک دم فرس کلاس اور امی بھی جنہ بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ تو جی ابھی جنہ ہم جا رہے ہیں چاچو کی گھر بڑے چاچو کی گھر وہاں پر میں اور فاطمہ سب سے ملیں گے اور اس کے علاوہ شادی پر جیسے کہ شادی الحمدللہ سارے ایونٹس مکمل ہو گئے ولیمہ ہو چکا ہے اور آج ہمارا فرسٹ ویلوگ ایک ساتھ ہوگا تو آج سب سے پہلے ہم سب کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر چاچو کی گھر میں جن لوگوں نے سارے انتظامات دیکھے تھے ان کا شکریہ ادا کریں گے اور ان کو چھوٹا سا گفت بھی دیں گے اور اسی سلسلے میں ابھی ہم جا رہے ہیں اور ان سب سے ملاقات بھی کریں گے اور فاطمہ کو باقی جتنے بھی میرے آس پاس چاچو کی گھر کے سامنے پوپو کا گھر ہیں دو پوپو کے گھر ہیں ایک چاچو کے گھر ہیں ایک اور چاچو کے گھر ہیں فاطمہ کو ان سب سے ملگائیں گے اور انٹریڈیوز کروائیں گے پچھلے جی ابھی ہم جوہنا یہاں سے اتنا پیارا بھی ہو رہا ہے گائز یہ چیک کریں بڑی جوہنا خاموشی ہے پیسفل ماحول ہے یہ دیکھیں گدہ ریڈیو وہ میری گاڑی لیکھا رہا ہے وہ دیکھیں گے گائز میری گاڑی آ رہی ہے فاطمہ کیسے لگی میری گاڑی ہاں بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے نہیں نہیں فاطمہ کو ہم اصل گاڑی گفت کریں گے یہ میرا گفت تھا فاطمہ کے لئے دیکھتا تو ایسے راتحالا میں سواجاتا تھا میں اپنا بول رہا ہے میری گاڑی آئی ہے یہ گاڑی میں ان لوگوں نے لکڑیاں لوڈ کی ہیں یہ بچے لوڈ کر کریں ان کی امر بھی اتنی بڑی نہیں ہے چھوٹ سے بچے ہیں تو گائز دستہ میں مرے گئی ہیں ہم آرے آپ کے گھر تھوڑ دیر میں اس کو جنہاں سارے جنہاں میرے داروں سے ملے گی اور سارے گھر وزٹ کرے گی اب یہ آپ کے پاس جا رہے ہیں چاچو کی گھر کے بعد امی کہاں چلے گی امی کہاں جا رہی ہیں کیا امی کو بلائے چلو بھائی امی جنہاں انٹی شانی کی بات سننے گئی ہیں سن کے آج ہم پھر چلتے ہیں ہم چاچو دیکھا ہے اور یہ دیکھیں گائز یہ کتنا کیوٹ ہے چلو بھائی ڈککر مارتے ہیں اور یہ بھی دو کھڑی میں تمہیں کون سی چلے گی یہ دیکھتے ہیں اپنے راجو کی یاد آگی یہ راجو بہت کیا رہے ہیں راجو بہت کیا رہے ہیں راجو کیسے دیکھتے ہیں وہ بہت کیوٹ لگتے ہیں تو بھائی ان کا راجو بھی ان کی طرح دیکھتا ہیں تو بھائی میں پوچھا رہا کہ انہیں دیکھ کے اس کو اپنی راجو کی یاد تو نہیں سب سے پہلے ہم آگ کے سامنے آگے بیٹھ گئیں کیونکہ باہر بہت سردی ہے اور دھوپ تین دن سریں گے اور پتر جلت اوپر کب ہو رہی ہے شام کب ہو رہی ہے اور دوپیر کب ہو رہی ہے موسم ایک جس آئی ہے ہاتھ بات گرم کرتے ہیں سردی پکاتے ہیں اس کے بعد ہمارا ناشتہ بھی یہاں ریڈی ہو رہا ہے کیا ہم نے سوچے تھا ہم چاچوے گھر جا کے ناشتہ کریں گے ہماری ناشتہ ریڈی کرنی ہے چاچی جو کراچی سے آئی ہیں ناشتہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور ناشتہ لے کے ہم اندر آکے ہیں اور اب ہم کرنے لگے ناشتہ اور ناشتہ میں ہمارے اتنے سارے پراتھے ایک دو تین چار اس ٹائم اتنے سارے پراتھے ہمارے لئے بنائیں ہمیں اتنے سارے پراتھے کون کھائے گا آجائیں آپ بھی آجائیں چلا بھائی تین فاطمہ کھائے گی اور ایک میں کھا ہوں ٹھیک ہے تین تمہارے ایک میرا یہ آدھا بھی نہیں کھاتی اور گائز میں بھی آدھا ہی کھاتا ہوں میکسیمم زیادہ سے آدھا کھاتا ہوں چلا بھائی انڈے بھی میرے ساتھ سے بڑے بڑے بنائیں اور دو بنائیں چلیں ٹھیک ہے بھائی انڈے تو صحیح ہیں انڈے کھا لیں ناشتہ کرنے کے بعد اب ہماری گرمہ کرم چائے بھی آگئی ہے تو جلدی سے چائے پیتے ہیں اس سے پہلے یہ تھنڈی ہو جائے کیونکہ یہاں پر بہت سلام علیکم چاچو اسلام علیکم چاچو اسلام کیسے آپ دعا ہر وقت یازمان نوکر حابیدار سلام علیکم چاچو چاچو ٹائم پر آگئے ہیں چاچو جنا ہمارے لئے گفت لائیں بہت شکریہ بہت شکریہ خجوریں فاتما کے لئے بھی لائیں بہت شکریہ چاچو یہ آپ نے مجھے پہلے بھی دیری توفی بہت اچھی ہے بہت شکریہ چاچو بہت شکریہ چاچو ابھی ہم جانے پپو کے گھر پپو کے گھر ملنے سب سے آج بھی ہمیں میٹھے کی دیکھ بنواہ رہی ہیں اور یہ تقسیم ہو گئی مسجد میں ایسا ہی ہے ہمیں صحیح چلے آپ ہمارے ساتھ چلے چلو ٹھیک ہے تو بھئی یہاں پر کھوک آگئے اور یہ کھڑا کھو دیں کھڑے کھڑے بہتے ہیں کافی سارے کھڑے بہتے ہیں سارے پردی ہیں ہم یہاں پر کھڑے تو ساری ملٹی ڈال دی تو اب ہم جانے پھڑا کھو دیں گے اور اس کے پر ڈیگ بنائیں گے میٹھے چابلوں کی کنفرم نہیں تھا دیکھتا آج میں نے صبح ہی سو چلیا اچھا میں نے کھڑے راہ سے بنوا لیتے ہیں چلے صحیح اور یہ بھائی کو کھڑے ہیں انہوں نے سارا کھانا بنایا ہمارے سارے جنہ جتنے بھی ایمیٹس ہیں ہم جا ہی رہتے ہیں پیچھے سے بھائی بھی آگئے ہیں ان کی تو باز ہی رہتی ہیں ہاں تمہیں ٹوشن پڑھایا ہے ٹیچر رہتی ہے اچھا میری کزن کی بیٹی ہے اور ان کی ٹیچر تھی اسکول میں ہماری انٹری ہو گئے چھوٹی پپوئے گھر اور یہ ہیں ان کی مرگیاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور سامنے ان کی جانوروں کی جگہ ہے وہاں پر ان کی جانوروں کا اسٹی ہوتا ہے ان کا گھر ہے تو ان کا بھی کافی مارشلہ گھر بہت بڑا ہے یہ دیکھیں گائز یہ جنا وہ اس دیوار تک ہے اور یہاں پہ بھی جانور ہیں ان کے اور یہاں سے ان کی انٹری ہے کے علاوہ جنا یہاں سے بیٹھک کا راستہ بھی ہے جو کہ جنا فرنٹ سائٹ پہ مارشلہ بڑا اور پیارا گھر ہے آگے چلتے ان کے پاس کون کون سے ادھر بھی راجو ہوگا راجو نہیں ہے نا ادھر لیکن راجو جیسے یہ نا تو یہ دیکھیں مارتے ہیں مارتے ہیں اچھا نزدیک نہیں جاؤ میں چلو بھئی یہیں سے یہ کتنا پیار ہے یہ جنا ڈپکیٹ ہیں یہ کتنا پیار ہے یہاں سے بھی راستہ ہے یہ یہاں سے بھی راستہ نکل دائیں یہ کتنا پیار ہے اور یہ بڑی علی اس سے بھی پیاری ہے کیسا لگا میری چھوٹی پپوہ گھر بہت اچھا بہت اچھا یہاں بہت سکون ہے نا یہاں ella اس کو کوئی کہتے ہیں یہ یہاں سے دیتا ہے کہتے ہیں اس کو میری چھوٹی پپوہ تو یہ دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین لیکن ان کے بچے وغیرہ جو انہیں پر ہوتے ہیں تو ان سب سے ملتے ہیں یہ اور یہ یہ میرے کزن کا بیٹا ہے اور ان کی بیٹی ہے تو بھائی انہوں نے میرے دوست جو آئے تھے انہوں نے میرے چھوٹی پپو کے گھر اسٹی گئے تھا اور اس نے بہت زیادہ خیال لکھا ہے میرے دوستوں کا میں تو شہدی میں بھیجا تھا لیکن ان کے ساتھ میں جب آتا تھا تو یہ ہوتا تھا اور ان کا بہت شکریہ بہت سو کیوٹا بچے ہیں بہت سو کیا توٹی چھوٹا بچے ہیں فرمائے کے والد بیٹے حدوان میں بیٹے ہیں اعتراض میں بھی انتظام کےام میں ملتے ہیں ان کیوں نے بھی دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پر گفت دینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے تو آپ جانا گفت تو نہیں لے کر آسکا لیکن ان کے لیے چھوٹا سا ایک توفہ لے گیا ہے بلکل تو وہ ان کو دیں گی ابھی یہ چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی گوچی خرچی ہے یہ اس کے لیے پڑا اور یہ جو ہے یہ تمہارے یہ ابھی جا کے چیز کھا رہا ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ ہمارا حافظ ہے یہ ہپس کر رہا ہے اور یہ ہپڑے دل لگا کے پڑھو پڑھو گی لکھو گی بنو گی نواب کامیاب کامیاب کھیل ہو گی خود ہو گی بنو گی آپ میرے کی طرح خراب وقار کی طرح خراب ہم دونوں کی طرح خراب پڑھو لکھو اور دل لگا کے پڑھو فاکھی بہت بہت چکے آپ دنوں کا ان دنوں نے بہت ہی خیال لکھا ہے میرے دوستوں کا تو گائز یہ ان کے بچے جو مرے ساتھ کل بھول پر گئے تھے گاڑی میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں وہ ہمارے ساتھ چاچو کے ساتھ جو ہم گئے تھے ان کی خراب تھی ان کو لے گئے تھے تو یہ وہی کزن جو میں ساتھ گاڑی میں بٹھے ہوئے تھے ان کا بات کی جا رہی ہے ان کی امی لے کر آئی ہیں انہی بچوں کی امی لے کر آئی ہیں ہمارے لئے یہ سوغات یہاں کے پھل ماشاءاللہ سے کنو اور امرو ان کا چھوٹا سہ زادہ جو میں سوایا ہے اسے بھی دیا ہے اس کے پاس جا رہا ہے میں نے یہ چھوٹے سہ زادہ ہے یہ سو رہے ہیں تو ایسے ملے سے اس سے ملے ہوں ہم بہت کی ضرور سے گھر بھی کوئی نہیں کریں گے لیکن ان کا پاکہ ان کا پاکہ رکھتے ہیں یہ ان کا پاکہ ہے آپ کو اپنے سیج دکھائی ہے نہیں دکھائی تو آپ کو دکھا جاتے ہیں اسے اور سیج کا بڑا حال ہوا ہے یہ نمی لگا بچوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی بڑا حال کر دیا ہے صرف بچے ہو رہی نہیں ہم نے بھی یہ کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں گائز لیکن بہت پیاری بنائی تھی اور جو نا میں نے بالکل ریکارڈنی کی سیج کی جو نا ویڈیو پہلے تو ابھی ہی کر رہا ہوں یہ جو نا یہاں پر آکے جو نا فوراں بستے کے اندر چھپ گئی ہے کیونکہ اس کو کافی سردی لگ رہی ہے اور مجھے لگنی چاہیے ویسے میں پنجاب کا نہیں ہوں مجھے پنجاب کی سردی کیا رہی ہے تمہیں اتنی کیوں لگنی ہے بگنی ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ تم ادھر آؤ کیا کر رہے ہو اندر آؤ چلو یہ پکڑ کے لئے آئے ہمیں یہ یہ جو نا بار سے کونی لگا رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں ہاں آئی امان کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو ہاں جا آپ کی ساتھ بڑھئے جا ہاں آجا بیٹھو نا چلیں گے بھائیس آپ ڈھول شول کے آؤ آ رہی ہے جو نا آ رہے ہیں سب آپ کی برات پھر سے آ رہی ہے پھر سے آ رہی ہے آخری بار آ رہی ہے آخری بار آخری بار اور آخری بار جنہ یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہ جو نا آج آج اس سے رخصت ہو جاؤں گا اس سے رخصت ہو جائے گا آپ یہاں سے ڈھول کے آواز آ رہی ہے اپ کو شور سنائی دیر ہوگا بارات آنے کھا ہے آہاں بھی نہیں ہے بارات کھاں ہیں وہ دیکھو یہ لائٹ کس چیز کی آ رہی ہے آگے بھائی بارات نہیں رکھنے آ جاں آج نہیں رکھنے آج نہیں رکھنے آج نہیں رکھنے آج نہیں رکھنے اس کو ٹائم ہے یہاں پر کھول رہی ہے یہ سخت باندھ جائے تاکہ میں مشکل سے کھول سکتا یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے یہ ہے یہ اتنی مشکل سے کس نے باندھے تھے میں نے میں نے باندھے تھے اپنے لیے آسانی کی تھی امی تیسے دو کھوم کیا بان دلا آرہی ہو سوچیں یہ خواب نہیں ہے مجھے لگتا بھی ہمارا ڈھول نہیں ہے یہ کسی آور کا تو نہیں ہے یہ ہماری بارات کئیو آئی جی آج بارات سنیے گاؤں والے آ رہے ہیں گاؤں والے آرہ ہیں ہم بارک دے لیں لائٹ چلی گئی ہے لیکن یہاں پر کافی بی آئی پی محل بناوا ہے اور آگ لگی گئی ہے تو کافی مزا رہا ہے یہاں پر موسیقی موسیقی اب بھائی یہاں پوری جوانے تیاری کتا تا رہی ہے موسیقی 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 ہاتھ لگا کے چیک کرنے ہوں یہ پکڑا ہے میرا کہیں آپ کو پڑھایا ہوئے آپ کھولیں گے ہو کار بھائی چلو ڈھوڑا لائے بھائی صاحب کالی بٹھا کالی بٹھا کالی بٹھا بھائی صاحب کھول گیا کھول گیا کھول گیا بھائی کھول گیا کھول گیا کھول گیا بھائی کھول گیا کھول گیا کھول گیا یہ کھیو کتبو موسیقا ایسا بھائی ساپ آرلا بہو جیت جائے گی�و ملی بہتے ہیں ملی بگتے ہیں دلوں آپ لوگ رہے پہلے پر بیٹے کو محنات کروا یہ آدھا گھنٹا ایسے پوری نہیں آرہی کی سب کی اب بھی بچا چلو کھل جا بچاو بچاو ہی خودت اور بچاو رای ہی خودتان اب بچاو آپ چ relocation اس کو آتا ہوگا بیٹا ایک ہاں سے بھی جیت جائے اچھا ٹیکنکک مالوں میں ہے اس کو پتا ہے بھئی وہ ایک ہاں سے کھول لے گی اچھا ٹیکنکک سنمجھ رہی ہے آپ دیکھیں آپ کی بہو کتنی ٹیلنٹیڈ گوڑ کھول tremendous گوڑ کھول اور اچھا ٹیکنکک سیدان خوب ر combat سیدان م konkretی کر رہےpeut سیدان مسان aparecer سیدان مسانی حاصل ہم یکتو موسیقی 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 زبالے گا بھی کل بچانا دو جیت گا ہم لوگ باری جیت گا موسیقی 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 مبارا کو سب کو آخری رسم بھی ہو گئی موسیقی 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 مصطفیہ اور میرے کپڑے جنہاں آج کے ایونٹ میں بھی سیم تھے سیم ٹو سیم تم نے میری کوپی کیے پوری شادی میں آپ نے میری کوپی کی اچھا میں بڑا دولا تم چھوٹے دولے بنے ہوئے تھے اور تم چھوٹے دولے تھے ایسی ہے ماشاللہ بہت اچھے لگ رہے تھے چھوٹی دولن کوئی نہیں تھی چھوٹی دولن کوئی نہیں تھی مضمبل تھی نا تمہاری ساتھ میں دولن ہوں نہیں نہیں بن سکتے میرے موچھے آ رہی ہے میں لڑکا ہوں گی جوڈ نائٹ ہو گیا صحیح ابھی ٹائم بھی بہت زیادہ ہو رہے ٹھیک ہے جوڈ کے ساتھ نائٹ کیوں بلاتے ہیں جوڈ نائٹ بن جاتے ہیں گوڈ کے ساتھ مارنگ بلاتے ہیں گوڈ کے ساتھ آپ آفٹرنون بھی ملاتے ہیں گوڈ کے ساتھ مول گوڈ کے ساتھ واقع میں کیوں نہیں ملاتے ہیں گوڈ کے ساتھ بہت کر، ٹھیک ہے موسیقی